اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ریڈ پیل کے آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اگر آپ کو میری ہر ویڈیو خوراں مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور بلکم تو میرے یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میں بب کو خیرے سے ہوں الحمدللہ اور آسکر ویلوگ شروع ہو رہا ہے جی بریک فرس سے اور بریک فرس میں یہاں پر بنا رہی ہوں اس سب کے لیے اور میں نے پہلے سے ہی دھوڑے سے پیاز اور شمرہ مرچ اور گرین چلیز کٹ کر کے رکھ بھی تھی اور ساتھ ہیں مشروم تو بس بچوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی یہی ہے پروگرام بنانے کا تو بچوں کے اب سکول کھول گئے ہیں ان کے اب آن لائن کلاسے شروع ہو گئے ہیں ویسے تو وہ مانکہ اپنے سرکار سکول جو ہے وہ ابھی تدبند ہے اور ان کا جو سیشن ہے باقاعدہ وہ شروع ہو گا نومیمبر میں لیکن انہوں نے انٹرنیشنل سکول کو اجازت دے دی ہے وہ اپنا سیشن شروع کر سکتے ہیں سو ہمارے پاکستانی سکول جو ہیں وہ انہوں نے اپنی آن لائن سریس شروع کر دی ہے تو بس اب یہ ہے کہ بچے بھی مصروف ہو گئے ہیں اور میری مصروفیہ جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے وہ اس لیے کہ بچوں کو صرف بڑے تھوڑا بچے تو چلیں خود پڑھ لیتے ہیں لیکن چھوڑے کو جو ہے وہ خود مجھے کرانا پڑتا ہے ساتھ تو مدرز کے رسپانسیبیلیٹی مجھے رکھتے ہیں آن لائن کلاسز میں زیادہ ہی ہو گئی ہے کیونکہ اس طرح سے جتنا جو کام ٹیچر کرواتی تھی وہ سارا جو ہے وہ اب مدرز کے سر پہ آ گیا ہے اور وہ ان کو خود پاس بیٹھ کے ہر چیز جو ہے وہ ہینڈل کروانی پڑتی ہے تاکہ بچوں کو ہر چیز کے سمجھ آ سکے اور آپ سب پر ایکسپیئنسز بارے میں کیا ہے اب ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ اپنے بچوں کو کس طرح سے آن لائن کلاسز جو ہیں وہ دلواتے ہیں اور یہاں پہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے دو بچے ہیں تین بچے ہیں تو سب بچوں کے لیے الگ دیوائسز ہوں اور پھر انٹرنیٹ میں بھی یہ کبھی کبھا ایشو ہو جاتا ہے تو بس آپ کے لیے کچھ جل رہا ہے تو میرا یہ بریکسٹ جو میں بنا رہی ہے میں اپنے لیے آملیٹ میں نے سوچا سا بنا رہا ہوں اور میں ساتھ ہوئے سے وہ دال لوں گی مشروعوں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا بریکسٹ کرلوں گی میرا یہ جو پرائنگ پین ہے یہ کافی اب جو ہے خراب ہو گیا ہوئے اب یہ ساتھ پکنے لگا ہے اور یہ جب میں کوئی جس پلپ کرنے لگتی ہوں تو مجھے اس وقت یہ جو ہے بہت تنگ کرتا ہے میرا جو آملیٹ تھا وہ ایک اچھا مجھے دار قسم کا بنانے کا جو خواب تھا وہ تو میرا پورا نہیں ہو سکا اور یہ آملیٹ یہ بیچ میسیج بریک ہو گیا لیکن اس کے باہدود یہ ہے کہ میں نے اس میں کوئی نہ تو نمک ڈالا تھا نہ ہی کالے میرش ڈالی تھی کچھ بھی اور لیکن اچھا ایک چفی سا آملیٹ جو ہے وہ بن گیا تھا اور مشروع میں جو کی سارا پر ڈالا ہوا تھا تو اس لئے اس کے ساتھ اس کا تیسٹ جو ہے وہ کافی اچھا ہو گیا اور وہ کھانے میں مجھے کوئی خاص مشکل نہیں ہوئی تو بس پہ یہ میں نے اتنا آج بریک فرسٹ کیا ہے اور صبح اچھا سا گر بریک فرسٹ ہو جائے تو پورا دن جو ہے پھر وہ کام کرنا اور بچوں کو دیکھنا اور سائی چیزوں کو ہینڈل کرنا پھر اتنا زیادہ مشکل نہیں رکھتے ہیں وہ پھر آپ جو ہے وہ ایک اینرڈی کے ساتھ کر لیتے ہیں اور فول آف پروٹین ہے ایک بریک فرسٹ ہو تو پھر تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ صحیح رہتا ہے تو میں نے اپنا بریک فرسٹ ختم کیا جو کہ صرف یہی اوملیٹ اور مشروع سے کوئی بریڈ بغیرہ نہیں لی اور اب آپ آج میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اپنی سیل میں سے کیا شاپنگ کی ہے تو کچھ میں نے شاپنگ کی تھی میک سے کچھ میں نے کی ہے سینٹر پوائنٹ سے تو میں آپ پر دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا چیزیں جو ہے وہ میک سے لی میکس کے اوپر جو تھی سیل وہ تھی 25% کی میبیلین کے اوپر بھی 25% تھی اور باکی جو پاسمیٹک سا وہاں پر بھی 25% تھی تو پھر میں نے یہ ایک یہ اس کے اوپر ایکسٹر آفر تھی مسکارا اور آئی پینسل اور میں نے ساتھ کنسیلر لیا اور اس کے ساتھ مجھے برشیز کا یہ جو پیک ہے یہ بلکل مفت ملا ہوں تو تین چیزیں میری تقریباً ہو گئی ہی تھی دس رحال میں میبیلین کی اور اس میں بہت اچھے برشیز ہیں چاہاں ایک انپیلر برش ہے ایک جو ہے ہائی لائٹر برش ہے ایک فانڈیشن برش ہے اور ایک پاورڈر برش ہے تو بس یہ میرے ہو گئے تھے اچھا اور پھر میں نے یہ ایک پرفرمز کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرکش پرفرمز ہیں اور یہ ایک ریاض سے بھی کم کے مرے تھے لیکن ان کی کوئی اچھی خوشبو نہیں ہے میں نے لانا کہ ایک کھولا ہے تو میں نے دوسرا کھولا بھی نہیں مجھے اس کی اتنی زیادہ اچھی خوشبو نہیں لگی تو بس پھر میں نے اس کو زیادہ اتنا یوز ہی نہیں کیا بس یہ چیزیں جو تھی وہ میں نے لی تھی میکس سے اور میکس میں سینٹر پوائنٹ میں میں آپ کو ایک ڈیفرنس بتاتی ہوں کہ سینٹر پوائنٹ میں کاسمیٹکس پہ ٹوینٹی پرسنٹ سیل تھی اور میکس پہ جو تھی وہ ٹوینٹی فائی پرسنٹ تھی تو اس لحاظ سے کاسمیٹکس کے لحاظ سے جو تھا وہ میکس سے ہی رہا پھر یہ سینٹر پوائنٹ سے میں نے ایک بیگ لے لیا اپنے لئے جو کہ مجھے پانچ رہا کا ملا مجھے اس کا کلر بڑا اچھا لگا اور مجھے اس میں اچھی اس کی سپیس بغیرہ لگی آپ نے کہیں جانا ہو ایک موبائل اور ایک آپ کے پاس آپ کا کارڈ بغیرہ ہو رکھنے کے لئے تو بہت اچھا لگا مجھے مجھے اس کا کلر بھی بڑا اچھا لگا اس لئے میں نے پھر اپنے لئے ایک لے لیا تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری شاپنگ کیسی لگی میری چیزیں کیسی لگی آپ کو 5 ریال میں اگر ایک آپ کو اچھا پس مل جائے تو اس سے اچھی بات نہیں ہے اس میں بہت اچھے تھے میکس کے اوپر 3.5 ریال میں بھی لیکن وہ سب ڈیزائنز اور اس طرح کی چیزیں میرے پاس تھی تو جی اب ہو گیا ہے لنچ کا ٹائم اور لنچ میں میں آج بنا رہی ہوں چکن چیل فریزی میرا پس یہ ہوتا ہے کہ میں کم سے کم آئل استعمال کروں اور ویجیٹیبلز کو اسی کلر میں اور اسی ٹیکچر میں ان کے رہنے دوں کیوں کوئی اس میں ایک ابلہ ہوا آئی ہے وہ بہت گلی ہوئی ہے اور اس طرح کا ٹیکچر وہ نہ آئے تو چکن جو ہے وہ یہاں پہ میں نے اپنا پرہیڈی کہہ لیا ہے اس کے اندر میں نے بلیک پیپر وائٹ پیپر وغیرہ ڈال کے اور ٹومیٹر ساوس ڈال کے اب اس کا بہت اچھا جکرہ آگیا ہے جب چکن جو ہے وہ گر جائے گا تو یہ ساتے کی ہوئی ویجیٹیبلز میں اس میں لال دوں گی بچے جو ہیں وہ آج کر کے اسی طرح کی چیزیں زیادہ شوک سے کھاتے ہیں ان کو اگر آپ دوسرا چکن بنا کر دیں وہ اتنے زیادہ شوک سے نہیں کھاتے جتنا اس طرح سے کوئی آپ اس کو ڈیفرنٹ ٹچ دے دیں تھوئی سی اگر ویجیٹیبلز آپ ساتھ ڈال دیں تو اس سے آپ کو یہ فائد ہو جائے گا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ویجیز بھی تھوئی سی ان کے بچے جائیں ان کے اندر تو اس طرح سے جو ہیں میں ایک کوشش کرتی ہوں کہ میں ایک اس میں دو فائد حاصل کر لوں کہ بچے اس طرح کی چیز کوئی کھا بھی رہے ہیں تو ساتھ اور اس لیم کی ویجیٹیبلز بھی جو ہیں وہ بھی کھا رہیں تو بس اب یہ ریڈی ہو گیا ہے اور میں نے رائس بھی بوائل کیے ہوئے ہیں اور ساتھ الگ کسی نے روٹی کھانی ہوئی تو اس کو روٹی بھی ڈال دوں گی اور بس میں میرا ویلوگ جو ہے وہ بس آج میں ہی پہ اپنا حتم کرتی ہوں اور آپ سے میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویلوگ میں اور آپ مجھے انسٹا پہ جوائن کر لیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اچھی سے کامنس دیجئے تاکہ مجھے حسنا آپ سائی ہو اور میں اگلی ویڈیو جو ہے اور زیادہ اچھی بنا ہوں تو آپ سے پہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ حسنا آپ سائی ہو اور میں اگلی ویڈیو جو ہے اور زیادہ اچھی بنا ہوں